اب مدد کرنے والا تو ہے اللہ کو کیا کہا جاتا ہے وعید کہا جاتا ہے وعدہ نبھانے والا اب سنتے جاتے ہیں ناظران کی دعا میں اللہ تو اپنا وعدہ کا خلافی نہیں کرتا کیوں کرے گا وہ تو رحمان ہے وہ تو رحیم ہے وہ تو قریم ہے وہ تو مہربان ہے وہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ ایک جملہ آگے بڑھے میں دس جملہ آگے بڑھ جاؤں ہوا ٹھیک ہے نا اب آگئے ہیں حضرت زہرہ نماز کے ذریعے سے مدد لے دیتے ہیں تو ہم شیعہ نے حیدر قرآن کو کیا کرنا پڑے گا نماز کے ذریعے سے مدد لینا پڑے گا نماز پہ آنا پڑے گا جب آ جاتا تو دو رکعہ نماز پڑیے اب جناب زہرہ کی مشہور واقع ہے یہاں وہاں نہیں لے کے جائیں گے جناب زہرہ کا کہانے بارہ بارہ آپ سنتے رہتے ہیں ہے نہیں یہوں تو نے دعویٰ دیا تب یہوں تو نے دعویٰ دیا تب نسل پناہ کے پاس آئے کہ ان کی اجازت ہمارے ہاتھ پہ نہیں ہے ان کے شعور ہے علی کے پاس جانے علی کے پاس آئے کہا تھا ان سے جائے کے سوشی فاتمہ زہرہ کے پاس فاتمہ زہرہ کے پاس جانے کہا بابا علی کا اجازت اب اجازت ہے کہ چھیک ہے جو آئے ہیں یہود کا گھر تھی یہودیوں کے گھر پہ آپ میں زہرہ نے دیکھیا کہ یہودی تنیل کروپتی ہے ہم ان کے گھر پہ جائیں گے میرے پاس نے بات نہیں ہے کہ اندر سے جائے پیمان ستی تھی جو پانلے والے پانلے والے جنت کے پورتہ حاصل ہو جائیں گے اگر آسکتے ہیں تو آپ کے لئے آسکتے ہیں مانگیئے نہ آجائے گا لیکن جناب زہرہ نے کیا کیا کہانی میں کیا لیکھ رہا ہے ہنا پر کہانی کو بھرا رہا ہونے ہیں اندر سے کیا لیکھ رہا ہے جا نماز بچائیں اے نہیں جا نماز بچائیں دورہ کا نماز بڑی پھر اللہ کے پاس ہاتھ بتائیں تو پہلے آپ میں کیا کیا اب اللہ کیا کر رہا ہے اس تائینوں کے سبر مسئلات نماز کے ذریعے سے مجھ سے مدد پا جا نماز بچائیں دی نماز پڑھ لی پڑھنے کے بعد کے پانلے والے یہود کا گھر پہ جانا ہے جنت کی لباس چاہیے ابھی دعا قتم نہیں ہوئی نماز کے ذریعے سے سہارا لے لیا اللہ نے جنت کی لباس بچائیں اور پھر بہت ہی خوبصوری لباس ایسی لباس بچائے آئے وہ تو نہ جانے کیسے تھے اندہ جانے جنہوں نے دیکھا ہے وہ ہی جانتے کیسے تھے اس کے پر دعنت کی لباس آگئے نور آلہ نور ایسے ہستی کو نہ دیکھا تھا ایسے چہرے والا کو نہ دیکھا تھا ایسے لباس پہ جناب زہرہ کو نہ دیکھا تھا پانسا یہود اس درہن سمیت بہوش کیوں کیوں اس لیے کہ کیا پہن کر آئی تھی کیسے آئی تھی اندہ جانے پانسا معاملی بات نہیں ہے سب بہو جناب زہرہ گھبڑا گئے میرے آنے کو سب بہوش ہوں نہیں پانسا معاملہ کیا ہے پھر جانے نماز بچھایا تاوجہ رکھیے گا اینے پھر جانے نماز بچھایا باقی یہاں پر رہیں گے پھر جانے نماز بچھایا کیا کریں جناب فاطمہ زہرہ نے نماز پڑھی نا تو نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے کیا کہا پانے والے میں تیری کنیزے خاص ہوں یعنی آپ سمجھئے جب در اللہ پر آ جاتا ہے تو جناب زہرہ بھی یہی کہتی ہے پانے والے تیری کنیز ہوں اور جناب زہرہ کی شوہر کہتا ہے میں تیرا بندہ ہوں سلوات وحمد بہت تو جو ہے نہیں دو رکھا نماز پانے والے اور پھر وہ جب سب آئیں 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 اور آنے کے بعد پانس سیدوں نے اس پر جناب زہرہ کے ہاتھ پر جو ہے ایمان لائے ہیں تو یہ برکت کس چیز کا ہے اس برکت نماز کا ہے سلوات وحمد بہت تو یہ کوشش کیجئے گا ہم نے کہا کہ ہم نعرے خیدری پڑ رہے ہیں یا علی مدد کر رہے ہیں آج تو ہم نے یہی سوال کیا تھا کہ علی کس سے مدد لے رہے ہیں شہر مدینہ تھا بس تیمہ تمام کر رہے ہیں شہر مدینہ تھا سیراب آ گیا ہے سب دورے پہلے بارہ خلیفہ کے پاس دوسرے والے خلیفہ کے پاس کہ اب تو ہم سب خود جائیں گے مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے کیا کرنا ہے ہمیں وہ جانتا تھا کہ یہ ہم سے حل نہیں ہوگا کہ چلو حلال مشکلات کے در پر سب مل کر وہ خود سب مل کر آئے علی یہ تو آپ یہ حد کر سکتے ہیں کہ کیا مطلب ہے کہ یہ سیراب آ گیا ہے تو مجھے کہ سیراب آ گیا ہے اب کوئی مدینہ شہر کو جو ہے تباہ کر دے رہا ہے کیا کرے علی نے کہے گھپڑا ہوں چلو میں آتا ہوں جو مدینہ کے طرح بڑھ رہا تھا تو علی نے ان تین ٹیرے کے لئے میں کہا کے وہ تو تھے ہی مالک پانی کا تو وہ جو رکھی ہے وہ وہ تو علی پانی کا مالک تھے نہیں سمجھائے آپ نے میرا جملہ کو اب آپ آئیے میں ایک جملہ آپ کے حوالہ کر رہا ہوں دیکھیں گاہی دنی لگتا ہے نہیں ہے اب مہر حضرت زہرہ میں کیا تھا پانی تھا پوسر بھی ہے پانی بھی تھا پورے دنیا کے پانی مہر فاطمہ جہرہ میں اب آپ سے سوال کریں جنہوں نے شادی کیا ان سے سوال کر رہے ہیں مہر ادا کرتا ہے کون تو وجہ لکھیں مہر ادا کرتا ہے کون بی بی جوڑ سے بولے بی بی شاہد تو تمام پانی جب لکھو ہے مہر پہ تو ادا کر رہا ہے کون مالک انی صلوات اللہ مہر ادا کرتا ہے مہر ادا کرتا ہے مہر ادا کرتا ہے مکم دیتے تو پانی چلے جاتا میں دنیا مالک ہوں ہمیں چلے جاتا لیکن مولا نے کیا کہا ہے سب کے سامنے جا نماز بچھائیں اس طریقے کے سامنے پانی آرہا تھا سناب کے سامنے سب دیکھ رہے تھے اور نماز پڑھنے کے بعد کچھ زمبیت دیا ہے اپنے زبان کو شاہد یہی کہا ہے کہ پانی والے نماز پڑھ لیا ہے آپ کو مدد کسی نہیں تو وہ جو ہے نہیں اپنے اصا 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 کے سہارے سے اصا کے سہارے سے مولا نے کہا اصا کے سہارے سے پانی میں مارا اور یہ کہتو میں مارا اب تجھے علی حکم دے رہے کہ چلے جا حکم پاتے ہی سب چلے گیا سب چلے گیا سنے آیدانِ گرامی تم بات کیا ہے کہ پہلے علی نے نماز کی ذریعے سے مدد پھر حکم ہلائی پھر چلے جا چلے گئے اب جملہ حوالے کر رہا ہے آخری جملہ ہے سب چلے گئے کس چند مشلیہ ہیں جب وہاں رہ گئی تھی علی کو دیکھنے کے پاس اب پانی ہدا علی کو دیکھنے یا علیہ السلام ہو علیکم یا علیہ ابنی عبی طالب اے علیہ آپ پر سلام ہو آپ ہمارا ولی ہے آپ ہمارے جانشین ہے سب حیرات ہو گئے مشلیون علی کو سلام کی ہے کچھ مشلی تھا توجہ ہے نہیں کچھ مشلی تھا جو نہیں سلام نہیں کیا جس من کو موقع مل گیا ہے یہاں یہ کچھ نے سلام کیا کچھ نے سلام نہیں کیا ہے کہ اس نے مجھے سلام کیا جو اس پر ایمان لائیا ہے اور جس نے سلام نہیں کیا اللہ نے اس کے بدن سے چھل کر چھل لیا اب جو علی کے چانے بس جو علی کے چانے والے ہوں گے چاہے وہ زندہ تازہ مشلی ہو زندہ تازہ مشلی ہو علی کے چانے والے وہاں ایسا ہی چھوڑ کے آئیں گے کیسا حالی چھوڑ کے آئے تھے سنوات اللہ سنوات اللہ سنوات اللہ سحمد تمام جائزانِ گرامی آج ہم نے آپ کو دے دیا ہے اینرڈی اب آپ لیے کبھی نہیں مشکلات ہو جب کہاں نے جو مسلم سے پوچھی ہے ہمیں شہید ہونے والا ہے کب دور کا نماز کا محولت دے دیں ہے نائزانِ گرامی علی کو علی کو چونہ گیا کس بقت رمضان کے مہنہ اللہ کا مہنہ سب سے پیارا عبادت نماز نماز میں سب سے پیارا حصہ سجدہ سجدہ کے علام پر چونہ گیا کہ علی کو مارا ہو تو سجدہ میں مارا جائے بس ہم نے آپ کے دحمت امام کیا علی کا ذکر کرتے کرتے بس ہم چلے آئے ہیں غائش کی مطابق بھائی نے یہ ارادہ کیا ہے کہ آج آپ علی اکبر کی مسائب پڑھیں بس اب تیار ہو جائے ارباب اعظام میرے دن یہ کہہ رہا ہے کہیں 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 ارباب اعظام حضرت زہرہ رومال بچے میں بیٹھو ہوئی ہے امام سجاد کہ تمہیں چاہیے کہ تم چھیک مار مار کر رویا کروں کہ جب تم چھیک مار مار کر رویا کرتے ہو نا تم ہمارا سکن کا مرخم بن جاتا ہے کہاں میں ارباب اعظام بھائش کرتا ہوں کہ دو جبلہ سو لیجئے اور لوگی کی پشش کیجئے گا ارباب اعظام سب سے سکت مسائب سب سے سکت مسائب یہ تو سرزمین ارباب کی ہر ایک مسائب ہو سکتا ہے ہر ایک مسائب ہو سکتا ہے لیکن ان مسائبوں میں ایک قرین جوان کا جانا اور باقیادہ سب سے سکت مسائب تھا جب جناب علی ایک پر خیمی سے نکل رہے تھے تعریب نے یہ بیان کیا رہے کہ ساتھ متبہ خیمے کے پردہ گراہ انتہلی کے پردہ کھتا ہے لکھنے والوں نے تو یہی کہتے جب ایک پر نکل رہا تھا گویا ایسا کوئی نکل رہا تھا سونے ارباب اعظام گویا کوئی ایسا نکل رہا تھا جیسا کسی نوجوان کا جنازہ نکل رہا تھا اور یہ نوجوان کا جنازہ نہیں تھا بلکہ یہ حسینکا جگل نکل جا رہا تھا حسین کی آکھوں کی مینائی چلے جا رہی تھی آپ کا ارباب اعظام حسینکا کی آکھوں کی مینائی سنتے رہتے رہы ارباب اعظام جب جناب علی امبر شہید ہو کر آئے تھے ان کا ماں کو یہ خبر دیا گیا تھا چھاؤ جب امی لیلہ کو نانی کیلئے جناب زینب اور امی کنسوں گئی ہیں سنیں گے آباب عزا انہیں تو پہلے پتہ ہو گیا تھا کہ میرا نوجوان سرزمین کربلا پر بچھی تھا کر شہید ہو گیا ہے لیکن ان کی آنکھوں سے دینائی چلے گئی تھی سنیں آباب عزا کہاں ہے رونے کی آوازیں وہ بولا نہیں کیجئے بس دو جملہ سن لیجئے مسائب بہت ہی سکتا ہے جب جناب زینب اور جب جناب امی کنسوں جب پہنچی ہے تو کیا دیکھتی ہے سنیں آباب عزا کبھی اس کھینے کی دیوار سے تکرا رہی ہے کبھی کھینے کی اس دیوار سے تکرا رہی ہے کبھی کھینے کی اس دیوار سے تکرا رہی ہے کبھی کھینے کی اس دیوار سے تکرا رہی ہے جناب زینب امی کنسوں ایک مطبع جا کے پکرتی ہے اے آپ کی یہ حاجت کیسا ہے اے چلی آپ کو لانے کیلئے تو ہم آئے ہیں چلے آپ کو حسین یاد کر رہا ہے آگ کا نوچاہ کا لاشا لائے گیا ہے سونے ارباب ادا کی جملہ ہے جناب امی لیلہ کہتی ہے میں اس دیوار پہ جا رہی ہوں میں اس دیوار پہ جا رہی ہوں میں سامنے جانا مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ خیلے کا دنازہ کہاں ہے جزا بہت سکھ ہے یہاں تک آپ نے سون لیا ہے جب جناب امی لیلہ کے پاس پہنچے تھے جب جناب امی لیلہ کے پاس پہنچے تھے تو مولا حسین نے کہا تھا اے بیٹا اگوار اے بیٹا اگوار کوئی خواہش ہے اے بیٹا اگوار کوئی خواہش ہے بیٹا اگوار نے کہا بہن کو چھوڑ کر آیا ہے سگرہ اے سگرہ پہ ایک مطبہ دکھا دیجے بابا مولا نے اپنا بولوں لے گہ اشارہ کیا اے بیٹا علی اگوار ذرا یہاں دیکھنا اب جو دیکھا بیٹا کیا دیکھ رہاں ہے بیٹا کہتا ہے کہ مدینہ نظر آ رہا ہے لیکن مہین السگرہ نظر نہیں آ رہی ہے جزاکم اللہ خیر انجلہ بیٹا بیٹا ذرا پھر سے دیکھنا پھر سے دیکھنا اب جب پھر سے دیکھا گیا ہاں اے بابا شہر مدینہ کا کچھ نظر آ رہا ہے لیکن میری بہن نظر نہیں آ رہی ہے پھر مولا حسین نے کہا بیٹا اب کسھ را دیکھنا اب جو دیکھا جناب علی اکبر نے کہا بابا سنے بابا میری بہن صغرہ سر کے بال کو تکرے ہوئے بابا اس جگہ پہ کھڑی ہے جہاں سے ہم مزرے تھے اے بابا اے بابا آپ سنیں گے کہاں پہ کھڑی ہے اور جہاں میرا قدم گیرا تھا اور باب اے جہاں علی اکبر کا قدم گیرا تھا اس قدم کے سامنے آکر رو گئی ہے اس قدم کے تھا کو لیتی ہے اور پھر یہ کہہ رہی ہے اے بھائی آلی اکبر اے بھائی آلی اکبر اے کب ہوں گے اپنے بہن کو لینے کے ہاں اکبر ہاں ہاں اکبر مہینے میں عزاد با کیام جہاں میں کہاں مالی کے دور اللہ کچھ کچھ کھڑی ہے پدای کچھ تھے اٹھاں پہنے والے پہنے والے میں جز کے تمام تری مرادوں کو تُک بھولن شرعہ فتا فرما اللہ اللہ یہ جدنے اپراد آئے میں ہر ایک کی دریادہ آجا تو آن و نعملہ آپ کو کبھولن شرعہ فتا فرما پہنے والے جو پریشان ہیں ہر ایک پریشان ہیں آپ کو تر فرما جو مشکلات میں د رہے ہوئے ہر ایک کی مشکلات کے هل کرما پہنے والے ایام ویام اعزاد ہم سب کو بہتری طریقے سے اداروں سے بشوابہ کرنے کی توفیق انہائی فرما خاص کر کے جو میں دعا میں بنانے صبح میں جیسے بھی ازداری میں حصر ہوتے ہیں پانے والے اہلی بیت رسلان کو قبول شرح پتا کرنے کی توفید علیہ کرمہ خاص کر کے سرزمین کربلا کی ازارت نصیب عطا کرمہ ہم سب کی دعا کو قبول شرح پتا کرمہ موسیقی اکبر کہاں وہ صدا تبیویر کی وہ رہ جائے اکبر کہاں وہ صدا تبیویر کی وہ رہ جائے اکبر کہاں پھر کبھی دیکھا گیا آشور کا موسیقی اکبر کہاں وہ صدا تبیویر کی وہ رہ جائے اکبر کہاں وہ صدا تبیویر کی وہ رہ جائے اکبر کہاں خواب عبراہیم کی قصدیت کی پہ چھے ندر خواب عبراہیم کی قصدیت کی پہ چھے ندر خواب عبراہیم کی قصدیت کی پہ چھے ندر ذیبہ ورنہ ہلتِ شئے کہاں اور شمور کا ہنجر کا وہ صدا تبیویر کی وہ رہ جائے اکبر کہاں وہ صدا تبیویر کی وہ رہ جائے چڑھ کے نیزے کی پرندی سے کیا اعلان ہا چڑھ کے نیزے کی پرندی سے کیا اعلان ہا ہے خطیب ایسا کہا اس شان سا جنبر کام وہ سنا تکبیر کی وہ لہ جائے ادبر کام وہ سنا تکبیر کی وہ لہ جائے ادبر کام وقت رخصت دیکھتے ہیں جانب نہر حسین وقت رخصت دیکھتے ہیں جانب نہر حسین بے کسی کہتی ہے مولا اب کوئی جاور کہا وہ سنا تکبیر کی وہ لہ جائے ادبر کام وہ سنا تکبیر کی وہ لہ جائے ادبر کام آج کی شب دیکھ لو جی بھر کے زینب دیکھ لو آج کی شب دیکھ لو جی بھر کے زینب دیکھ لو جی بھر کے زینب دیکھ لو پھر یہ دیدائے شبی ہے حسن پہنبر کام وہ سنا تکبیر کی وہ لہ جائے ادبر کام وہ سنا تکبیر کی وہ لہ جائے ادبر کام نسرت اسلام میں جھولے کی دنیا چھوڑتی نسرت اسلام میں جھولے کی دنیا چھوڑتی پائے گی بے شیر کو اب غم زدہ قادر کام وہ سنا تکبیر کی وہ لہ جائے ادبر کام وہ سنا تکبیر کی وہ لہ جائے ادبر کام بے کسی کہتی تھی زینب سے دیار شام میں بے کسی کہتی تھی زینب سے دیار شام میں یہ دیار شام میں یہ دیار شام میں جھولے کی وہ لہ جائے ادبر کام وہ سنا تکبیر کی وہ لہ جائے ادبر کام ہر قدم پر آیا تے چطہیر پردہ بن گئی ہر قدم پر آیا تے چطہیر پردہ بن گئی تیری دابل میں بھی چطہیر پر آیا تکبیر کی وہ لہ جائے ادبر کام وہ سنا تکبیر کی وہ لہ جائے ادبر کام ہے غم شبیر کا ہے کشی زندہ موجزہ ہے غم شبیر کا ہے کشی زندہ موجزہ کشی زندہ موجزہ کوئی غم اس دم کی حالت ایک لہات پر کام وہ سجا تکبیر کی وہ لہ جائے اکبر کہاں پھر کبھی دیکھا گیا آشور کا منظر کا موسیقی موسیقی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین رسن میں کندھے چھکا گنا لو چل پڑا وہ کافلا بہن غریب نہ حگر سنا پہ لب پڑی نظر خموش تھے شہید سب اکھی کے ہر رہے تھے لب سنا پہ مو تو کیا ہوا سنا پہ مو تو کیا ہوا تو حاصلہ نہ ہار نہ بہن میں ساتھ ساتھ ہوں گریبے کرن ولا بہن دلے ربا وفا بہن گموں کی ارد کما بہن میری مسافرہ بہن تو حاصلہ نہ ہار نہ سنا پہ مو تو کیا ہوا سنا پہ مو تو کیا ہوا تو حاصلہ نہ ہار نہ بہن میں ساتھ ساتھ ہوں بہن میں ساتھ ساتھ ہوں وفا عادہ ہو چکا سنا طلاق میں آ گیا میں اپنا کام کر چکا میری شریف کے کربلا تو حاصلہ نہ ہار نہ سنا پہ ہوں تو کیا ہوا سنا پہ ہوں تو کیا ہوا تو حسنا نہارنا بہن میں ساتھ کے ساتھ ہوں یہ رسیاں یہ بیڑیاں قدم قدیل میں ستیاں تبیل میں ستیاں ہی انتہاں تو حسنا نہارنا سینہ پہ ہوں تو کیا ہوا سینہ پہ ہوں تو کیا ہوا تو حسنا نہارنا میں دبا اگل میں ساتھ سے ساتھ ہوں اگر گراہ سلا کرن جارانا ہے میری بھر میری جاں میں بے کپن ہے وقت حاصلہ سکن تو حاصلہ نہ ہائنا جنہ پہ ہو تو کیا ہوا جنہ پہ ہو تو کیا ہوا تو حاصلہ نہ ہائنا پہن میں ساتھ ساتھ ہوں پہن میں ساتھ ساتھ ہوں قدم قدم شہادتیں گزر گئی قیامتیں ابھی ہے اور آفتیں سمحہ لے اب امانتے تو حاصلہ نہ ہائنا جنہ پہ ہو تو کیا ہوا جنہ پہ ہو تو کیا ہوا تو حاصلہ نہ ہائنا بہن میں ساتھ ساتھ ہوں بہن میں ساتھ ساتھ ہوں کوئی نہیں دبی بچا بسا بھی دلے شکست پا یہ سارے بار نے گم زدہ بہن میں ساتھ ساتھ ہوں بہن میں ساتھ ساتھ ہوں بہن ٹھہر ٹھہر یہی لذر رہی ہے کیوں زمین سکھی نہ گر گئی کنی نہ مل سکے جو وہ بسی تو حاصلہ نہ ہائنا سنہ پہ ہو تو کیا ہوا سنہ پہ ہو تو کیا ہوا تو حاصلہ نہ ہائنا بہن میں ساتھ ساتھ ہوں بہن میں ساتھ ساتھ ہوں بہت کری کی بشام ہے بجو میں خاص رام ہے یزید بدل کلام ہے یہ وقت انتے کام ہے تو حاصلہ نہ ہائنا سنہ پہ ہو تو کیا ہوا سنہ پہ ہو تو کیا ہوا تو حاصلہ نہ ہائنا بہن میں ساتھ ساتھ ہوں بہت کری کی بشام ہے سلامی دینوں میں کیا کیا چفا کی نشاں کی ہوئی غویہ مشکل پشا کی تیشعہ میں غریبا قیامت پہ کی کہ ایک ہاتھ زیناب کی چادر تکایا وہ زیناب کے لب پر فقط ایک صدا تھی میرے سر پہ للہ رہنے دے چادر میرے سر پہ للہ رہنے دے چادر کچھ اے شمر بھی مت سمجھ اس ودا کی کہ یہ پاک چادر ہے خیل نیسا کی میرے سر پہ للہ رہنے دے چادر میرے سر پہ للہ میرے سر جسے بھائیوں نے نہ دیکھا کچھ اے سر جسے بھائیوں نے نہ دیکھا اٹھا رات میں جس کی ماں کا جنازہ کچھ اے رات میں جس کی ماں کا جنازہ کچھ اے رہنے دے چادر میرے سر پہ للہ رہنے دے چادر نچین اور ردا کہکے روتی تھی زینہ میں مظلم سے ٹیو مشکل کو شاہ کی میرے سر پہ للہ رہنے دے چادر میرے سر پہ للہ رہنے دے چادر زراجات میں میرے گئی اور بھائی کہ اب بات میری لیدہ تک ہے آئی کہ اب بات میری لیدہ تک ہے آئی بہن کو ضرورت ہے تیری وفا کی میرے سر پہ للہ رہنے دے چادر میرے سر پہ للہ رہنے دے چادر گمائے وہ پہنے کا نیزہ نزینہ جو آئے وہ بہنے وہ نیزہ نزینہ جو ہے آج کی پھر سدارہ نزینہ جو ہے آج کی پھر سدارہ نزینہ بلکے لاد زینب کی بسے اس صدا کی میرے سر پہ للہ رہنے دے چادر میرے سر پہ للہ رہنے دے چادر 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 موسیقی موسیقی موسیقی